شاید ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاجرہ کی اپنی بیوی کے سوال کا جواب بھی نہیں تھا وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں ظاہر ہے اتنے سوالوں کے بعد بیوی کو غصہ آہی جائے گا وہ دوڑتی ہوئی پھر آگے بڑھی اور پیچھے سے کرتا کبیس پیچھے سے کھینچتے ہوئے کہا جا رہے ہو تو جاؤ میں روکوں گی نہیں اتنا تو بتا دو قرآن کے الفاظ دیکھئے ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو اپنے بچے اسماحیل کو کس کس سپرد کر کے جا رہے ہو یہاں جنگل ہے بھی ابان جنگل درندوں کی آوازیں آ سکتی ہیں خطرناک جان بھر بھی آ سکتے ہیں یا کوئی قافلہ آ گیا اور میری عزت و آبرو کو لوٹ لیا ہماری عزت کو تار تار کر دیا تو کل جب آپ آوگے اور میں آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہ رہی پھر میں آپ کو کیا جواب دوں گی جا رہے ہو تو جاؤ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو اے گھروں کی چوکھٹوں پر بھروسہ کرنے والو گھروں میں بنائی ہوئی تاک پر بھروسہ کرنے والو اگر بکیاں جلا کر بزرگوں کی روحوں کو اپنے گھروں میں بلانے والو زمین کی مٹی چومنے اور چاکنے والو سوحید سیکھو بیوی نے کہا اللہ منتھک رکونا ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو آواز آتی ہے یہاں ابراہیم نے اپنی بیوی کے سوال کا اس کوئشن کا جواب اس کا آنسر دیا اور اس کو ضروری سمجھا ابراہیم نے پیچھے ملک نہیں دیکھا لیکن اپنی بیوی کے سوال کا کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو اس کا جواب دیا انگلی سے اشارہ کر کے الاللہ اے میری بیوی میں نے تجھے اور میرے بچے کو اپنے بچے کو اسماعیل کو اللہ کی سپرد کر دیا ہے اللہ کے حوالے کر دیا ہے اللہ کی حکم سے میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے اب اللہ جا حکم دے گا میں جا رہا ہوں کب آؤ گے پتہ نہیں ایک دن بھی لگ سکتا ہے ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے ایک سال بھی لگ سکتا ہے دس سالے بھی لگ سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کی نہ سکھو کوئی جواب نہیں کس کے سپرد اس کا جواب دیا اللہ کے بس اب حاجرہ مسکرہ دیتی ہے جانتی تھی ایمان کیا ہے دیکھئے جو خوف تھا کی کشیر نہ کھا جائیں جو خوف تھا جنگل میں کوئی آ کر میری عزت و عبرو نہ لوٹ لیں جب حاجرہ نے سنا میرے شوہر نے کہا اللہ کے ایمان دیکھئے دامن چھوڑ دیتی ہے طاقت آ جاتی ہے ایمان کی حاجرہ کے لیے اور کیا کہتی ہے اب آپ جائیے اب آپ جائیے ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا چلے چلے یار پیچھے مڑ کے دیکھیں گے بچہ انگوٹھا چھوز رہا ہے پیر ہلا رہا ہے کہیں بچے کی محبت میرے دل میں جوش نہ مار جائے کہیں ہم پھر اپنے بچے کے پاس لوڑ کے نہ جائے کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے ایمان قربانیاں مانتا ہے تم ڈی جے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو نام ہے اکرام الدین نام ہے تجمل نام ہے تفیل احمد نام ہے محمد جرجیس نام ہے محمد حلا محمد حلا پوچھو قربانی کیا دی ہے کچھ نہیں لیو اور ہے دوسروں کی دی کچھ اب جاؤ چھوڑ دیا جب ابراہیم دس خدم آگے بڑھ گئے تب بیوی نے کہا آپ میری فکر مت کرنا اس بچے کی فکر مت کرنا آئے ابراہیم اپنے کام میں من لگانا اللہ تمہیں جس کام کے لیے بھیج رہا ہے اس کام کو دل و جان سے کرنا میری فکر مت کرنا میری طرف دماغ مت لگانا اس بچے کے بارے میں من سوچنا آئے میرے ہسپینٹ آپ نے مجھے اللہ کی سپر کر دیا ہے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں ایزن لا یو دیون اللہ ہوا بدا اللہ اب ہم کو زائے نہیں کرے گا اللہ اب ہم کو برباد نہیں کرے گا کیا توکل تھا کیا بھروسہ تھا کیا بھلیف تھا اللہ کی ذات پر اب آپ مجھا جانا ہو جائیے اللہ اب ہم کو زائے نہیں کرے گا اللہ ہم کو اب برباد نہیں کرے گا اللہ ہم کو اب رسوہ نہیں ہونے دے گا اب آپ اپنا کام من لگا کے کرنا اللہ کا کام من لگا کے کرنا اس میں کوتہ ہی مت ہونے دینا یہاں ہم سبھال لیں گے ہم دیکھ لیں گے ایک بیوی نے اپنے شوہر کی ایسے ہمت بنائی اور ان کے کام میں تعابن کیا اور رکاوٹ نہیں بنی دین کے لیے جانے دیا چلے گئے اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ دیکھئے اس ایمان کی طاقت کا نتیجہ کیا نکلا ستو ختم ہو گئے پانی ختم ہو گئے حاجرہ کہتی ہے میں تو پیاسی رہ جاؤں گی بچہ کیسے پیاسا رہے گا پانی نہیں سوچتی اس پہاڑی کی اوپر چل کر دیکھوں شاید پہاڑی کے نیچے کوئی بستی کوئی قبیلہ رہتا ہو پانی مل جائے اندر پہاڑی کی اوپر چڑ جاتی ہے اس پہاڑی کا نام ہے صفا صفا سے جھانک کر دیکھتی ہیں کچھ نہیں ہے کھائی پڑی ہوئی ہے گہری کھائی ہے مروہ کی طرف جا رہی ہے پہاڑی سے اترتی ہے چلتی ہے کہیں تیز چلتی ہے کہیں آہستہ چلتی ہے کہیں سینہ تان کر ایسے چلتی ہے کہیں پھر آہستہ چلتی ہے جہاں جہاں وہ تیز دولی تھی سعودی گورمیٹ نے وہاں گرین لائٹ لگا دی ہے حریبتی یہاں سے تمہیں تیز دولنا ہے اور جہاں ختم ہوتی ہے وہاں آہستہ ہونا ہے پھر جہاں گرین ہے وہاں پھر تیز دولنا ہے لیکن مردوں کے لیے عورتوں کے لیے اپنی نورمل چال حاجرہ کہیں تیز دولیں کہیں آہستہ مروہ پہ پہنچ گئیں وہاں جھاک کر دیکھا کھائی پڑی ہے کچھ نہیں لیکن بچے کی پیاس ایسا مائنڈ خراب کر رہی تھی وہ جانتی ہے پہاڑی کے نیچے کچھ نہیں پھر بھی بار بار چکر لگا رہی ہیں پھر صفا پھر مروہ پھر صفا پھر مروہ سات چکر لگاتی ہیں سات چکر پھر آگئی اپنے بیٹے کے پاس اور کہتی ہے اللہ میں نہیں جانتی جو کر سکتی تھی وہ کر لیا میرے شوہر نے ابراہیم نے مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کیا ہے آئے اللہ اگر آج میں ہلاک ہو گئی یہ بچہ ہلاک ہو گیا تو دنیا کو تیرے اوپر سے بھروسہ اڑ جائے گا تیری ذات سے بھروسہ اڑ جائے گا آئے اللہ میرا اسبین میرا شوہرد مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے اللہ والوں کی امتحان ہوتے ہیں یہاں اللہ والوں سے لوگ مانگنے چلے جاتے ہیں تصور کرو آپ اللہ والے ایمان کی بھٹی میں تپ رہے ہیں یہاں ہم ایمان کی بھٹی میں تپنا جانتے ہی نہیں ہیں ان تپے ہوئے لوگوں کے پاس مدد کے لئے پہنچ جاتے ہیں ایمان والوں کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنا ہے ہم ان کے نقشے قدم پر چلنے کے بجائے انہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں میرے پیارے ساتھ جو یہی سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یہی سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یہی سے ڈاؤٹس اڑتے ہیں آئیے چلیے اور دیکھئے منظر میرے شوہر نے مجھے تیرے سپرد اور اس بچے کو تیرے سپرد کیا ہے اللہ میرا بیٹا پیاسا ہے اس کے لئے پانی کا انتظام کر اب ہی اس نے اتنا کہا ہی تھا مرد تو مرد چھوڑو میرے بھائیوں اللہ نے عورتوں کی فریاد بھی سنیے اگر کسی عورت کے اندر ایمان کی طاقت آ جائے تو اللہ اس کی فریاد بھی سنتا ہے ایمان عورت کے اندر حاجرہ کی دعا رنگ لائی اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھ رہے ہو میری بندی کی اگر میں مدد نہیں کروں اسماعیل کو اگر آج میں پانی نہ پھلاوں تو میرے علاوہ کون ہے جو میری بندی کی فریاد سنے گا جاؤ آئے جبریل زمین پر جاؤ جہاں میرا بندہ اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے جہاں اس کے پیروں کی ایڑیاں زمین پر رگڑ کھا رہی ہیں اسی جگہ پر تم اپنا پھر مارو اور میری قدرت کا کرشمہ دیکھو جبریل نے اسی جگہ پھر مارا اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا چشمہ پھوڑ گیا پانی کا حاجرہ نے پانی دیکھا پانی بہرہ آئے حاجرہ اس کو اپنے دامن میں سمیٹھنے لگیں پانی جب تھوڑا ہو تو سمٹے وہ تو بہرہ آئے پھر سمیٹھتی ہیں پھر سمیٹھتی ہیں پانی بہنے لگا اور حاجرہ اپنی حبرانی زبان میں چیخ چیخ کر کہنے لگیں پانی کہاں جا رہا ہے پھر سمیٹھتی ہیں کہتی ہیں زم 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 یہ اپنی زبان کا شبد ہے اس زمانے میں جو ابراہیم کے زمانے میں چلتی تھی زم 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 رک رک ارے کہاں جا رہا رک رک ٹھہر جا رک جا اسٹاپ رک جا پانی نہیں رک رہا ہے پھر حاجرہ نے اس کی منڈیر باندی جو مٹی تھی کھڑی کرنے لگیں تاکہ پانی کو روک لیں اللہ کے نبی نے ایک ممبر پر خطبہ دیا جمعہ کے دن اور ممبر پر کھڑے ہو کہ کہا تھا اللہ حاجرہ پر رحم فرمائے کہ اس نے پانی کی منڈیر باندی اس نے پانی کی ایک دیوار کھڑی کر دی اگر اس نے پانی کی منڈیر نہ باندی ہوتی پانی کی روک تھام نہ کی ہوتی تو وہ پانی اللہ پوری دنیا میں پہنچا دیتا اگر وہ پانی پوری دنیا میں پہنچ جاتا تو اس کی قدر کم ہو جاتی جو پانی آج گنگا کا دیکھ لو بہرہ آنا لوگ اس میں لیٹرین بھی کر رہے ہیں پشاپ بھی کر رہے ہیں اور آج گنگا چناؤ کا مدہ بن چکی ہے جو بھی آتا وہ کیا کہتا ہے ہم گنگا صاف کرائیں گے اس کا ملپ گنگا گندی ہے اور جو چیز بہت زیادہ مقدار میں ہو جائے تو اس کی پھر قدر نہیں ہوتی یا زمزم کی قدر اس لیے ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو آسانی سے نہیں ملتا جو چیز بہت عام ہو جائے پھر اس کی قدر کم ہو جاتی ہے اس لیے حضرت حاجرہ نے اس کی منڈیر باندی دو چیزیں ایک تو عورت کی دعا سنی اللہ نے جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کی کیا عزت ہے کوئی عزت نہیں ہے عورت میں سارا ظلم وہ دیکھ لیں کہ اللہ نے عورت کی دعا ساتھویں آسمان پر سنی اور دوسرا یہ پہلو کہ حاجرہ جہاں دوڑی جتنے چکر لگائے حاجرہ نے اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی چکر ہر حاجی اور ہر معتمر پر عمرہ کرنے والے پر بھی نافذ کر دیئے اور اتنا ہی نہیں حاجرہ جہاں دوڑی تیز وہاں تمہیں بھی تیز دوڑنا ہے جہاں آہستہ دوڑی ماں تمہیں بھی آہستہ دوڑنا ہے اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے اسلام کے اندر جو ہے کہ جہاں حاجرہ تیز دوڑی اور جہاں حاجرہ آہستہ دوڑی قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان پر یہ فرض کر دیا کہ جب تک میری بندی کی سنت کو تم زندہ نہیں کرو گے ہم تمہارا حج قبول نہیں کریں گے ایک عورت کے پیروں کے رکھنے کی جگہ کو ایک عورت کے نقش پاک کو ایک عورت کے پیروں کے نشان کو ایک عورت کے پیروں کے قدموں کو جہاں جہاں سے وہ گزری اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا ایک پارٹ اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے وہ لوگ ہمیں جواب دیں جو کہتے کہ عورتوں پر اسلام نے ظلم کیا ہے ایک مرد کو چار عورتیں رکھنے کی اجازت ہے لیکن ایک عورت کو چار مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے وہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے یہاں مرد کی لمبی عمر کے لیے عورتوں کو کروا چوتھ کی پرمیشن ہے ان کی اوپر فرض ہے کیا صرف مرد کی ہی لمبی عمر ہوتا ہی ہے کیا عورت کی لمبی عمر کے لیے مرد کروا چوتھ کا روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا ہے آپ کے یہاں صرف عورت ہی مرد کی لمبی عمر کی دعا کر سکتی ہے کروہ چوتھ کا عبرت رکھ کر لیکن مرد عورت کی لمبی عمر کی دعا نہیں کر سکتا ہے کیا مطلب ہوا مرد جیئے دو سو سال عورت مر جائے پچیس سال میں سوال ہمارے پاس بھی ہیں لیکن نہیں کہہ سکتے ہیں صحیح وقت پر صحیح بات کہنا چاہیے کبھی کبھی صحیح بات صحیح وقت پر نہیں کہی جاتی ہے آپ کہیے درتے ہو درتے نہیں ہو اسی کا نام مسلحت ہے ورنہ آج یہ زمانہ ہے میرے بھائیو کہ آپ صحیح بھی بولیں گے تو اندر آپ جائیں گے مولانا قلیم الدین کی جو گرفتاری ہوئی ہے کیا گناہ تھا ان کا مجھے بتائیے کیا اس دنیا کے اندر یا اس ملک کے اندر کیا اسلام کی دعوت دینا جرم ہے کیا دھرم کا پرچار کرنا جرم ہے کیا اور کیا اس ملک کے قانون میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی مذہب کوئی بھی دھرم قبول کر سکتا ہے جب ہر آدمی کو اپنے من کے مطابق مذہب کو قبول کرنے کی اجازت ہے تو آپ نے مولانا قلیم الدین کو ارشت کیوں کیا جب جیتیندر نارائن تیاغی ٹیکہ لگا سکتا ہے ہم مسلمانوں کو اس کے دھرم پریورتن پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو اگر کوئی ہندو مسلمان ہو رہا ہے تو آپ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بھی بولے گا اس کا کچھ نہیں ہوگا ہم ایک شبد بھی بولیں گے تو ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچہ نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ ایک گھاڑ پر شیر اور بکری دونوں پانی پی رہے تھے شیر کی طرف سے بہتا ہوا پانی بکری کی طرف آ رہا تھا بکری بھی پانی پی رہی تھی تو شیر نے بکری سے پوچھا اے تو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا دیکھ رہے ہیں سوال پانی شیر کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا ہے تو پانی جہاں شیر مو لگا رہا ہے وہاں سے بہتا ہوا پانی آئے گا تو بکری پیے گی تو جھوٹا شیر کر رہا ہے کی بکری کر رہی ہے شیر کر رہا ہے اس شیر کو اگر آپ سمجھ جائیں تو میری پوری تقریر سمجھ جائیں گے معذرت کے ساتھ میں نام نہیں لوں گا پانی جھوٹا کون کر رہا ہے اور پانی جھوٹا کرنے سے میری مراد ہے ماحول خراب کون کر رہا ہے شیر کی طرف سے جھوٹا پانی آ رہا اور الٹا شیر ہی کہہ رہا ہے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا تو بکری بولی راجہ ہماری کیا مجال کہ میں آپ کا پانی جھوٹا کروں گا پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا میں تو آپ کا جھوٹا پانی پی رہی ہوں بکری نے جواب صحیح دیا شیر نے کہا اچھا مو بھی چلاتی ہے مجھ سے زبان بھی لڑا رہی ہے مجھ سے آیا اور مارا ہے پنجاب ہو گئی کھوپڑی بکری کی اور چیر کے پھاڑ کے کھا گیا اس کو بلکل یہی حال ہے اس وقت اس شیر کا اور ہم بکریوں کا میرے بھائیوں شیر اور مکری کو سمجھنے کی کوشش کرو بہت کچھ سمجھ جاؤ گے موسیقی موسیقی